مومنین ہم ایک ور پر معذرت چاہتے ہیں تھوڑی ساری لائن ٹیلویے ٹیلی فون لائنوں میں ذرا خرابی تھی تو انشاءاللہ اب ان جیسے کہا تھا کہ ہم سعید ناصر شاہ صاحب سے بات کریں گے تو میرے خیال میں وہ اس وقت لائن پر موجود ہیں ہم انشاءاللہ ان سے بھی بات کریں گے السلام علیکم آقا صاحب والیکم السلام آقا جان بسر بسر خوش آمدی امروز در صدای ازار پروگرام مو را امروز پیش منی دیگا مو بسر بسر قابل قدر استی شما بسر بسر شما را خوش آمدید موگی در صدای ازار پروگرام شما امروز هم دین او مو میخواییم همیشا کی امیتر کی پاکستان کی لاقانونیت استا اور اون جاگا کی استا کشتخون همیشا شد درفتا اور همیشا آلیم استا رایی رایی کدی ازار قوم چیز یاد تیا شد او بالتر زو کستا بازی سانے مادل تاون شد او ایغید آلات پاکستان هر چطور استا دیگا مو میخوایی کشمو اگر بریز یک کم ذرا بری وقت دا بریزی حالات مورا آگاہ کرنین که حالات پاکستان این وقت کدن سن رہی ہے او چطور مشاگ شما میخوایی اردو گب دین خود اردو گب دین بسر بہتر استا چرکی دیگا مردم ها کسی تیلفون کرنی والا توک کرنی والا بساری مردم ها اردو گبن میز نا وازر گوست نما اردو را مفاهمه موشمور بسر بسر خوش آمدید موگی شکریہ جی شکریہ جی شکریہ جس میں اسٹیبشمنٹ کی بھی رول ہے جس میں ہماری سیول گورنمنٹ کی بھی رول ہے آپ نے دیکھا کہ ہماری سیول گورنمنٹ آیا ہے تو انہوں نے بھی ویلفر اسٹیٹ بننے کی کوشش نہیں کی اور انہوں نے امری اسٹیبشمنٹ جو ماشاء اللہ رہی ہے تیس ساتھ ایسی ساتھ ایسی ساتھ ایسی ساتھ میرے یہ جو آگے آلات خدا ہوا ہے یہ ساکھ جو ہیں غلط فالیسیدمنٹ سے اکتیار کی بھی اسی فالیسی بنائی گی جس سے آہر پاکستان حصانہ بھی پوچھتی ہے جہاں بھی کسی معاہد دے گے جب جمہوریت کی بار ہوتی ہے یا آئی کی باہدستی کی بار ہوتی ہے یا ظالمہ کی سپرمیسٹی کی بار ہوتی ہے کہ یہ اشارہ کنزر ہوتا ہے آخان کے ساتھ کہ یہ بھی تحتیل یہ ہے کہ جو سیول گورنمنٹ ہے یا جمہوریت میں حکومت کی آخان سے آخان سے آخان سے بھی ہوتی ہے مگر یہاں بدخشمتی یہ ہے کہ یہاں کے دو کلاس بن گئے پاکستان میں ایک اپر کلاس جس کو آپ کہتے ہیں مرادی افتر کلاس ایک دو کلاس میں سپرمیسٹی سے ہوتی ہے سپرم کلاس کیجئے جو آج شہر پاکستان میں یادردے کے حوالے زیادی سالوالے سے یہ نام حالہ ہوگا میں کیا یہ سمجھوں کہ اس سے بہت بہت حالات پیدا ہوگی اگر اس کو سال نہیں کیجئے کیوں کہ انسان کو ہر انسان کو بھوک لگتی ہے ہر انسان کو روٹی چاہیے ہر انسان کو اس کے تن کے لئے کپڑا چاہیے اور ہر انسان کو ایک چچ چاہیے جس پر اس کے لئے اس کے لئے سایا بن سکتی ہے مگر بدخشمتی سے یہاں پاکستان میں جو بھی آیا ہے صرف ناروں کی حد تک انہوں نے بات کیا ہے وہ اپنے منشور کے لئے آمن نہیں کسی پارٹی نے آج تک اپنی منشور کے آمن نہیں کی اور یہ تو لوگ آتے ہیں لوگوں سے ووٹ لے کراتے ہیں یہ تو اس وقت کی لوگوں کی منت سے ضرور کرتے ہیں ووٹ لینے کیلئے مگر بعد میں یہ دلور نہیں کھتے ہیں اور وہاں کو سرویس نہیں دیتے ہیں جس مقصد کے لئے آتے ہیں اور جس مقاصد کا عوام کو سب ازباغ دکھا کے اور ان کے آنکھ میں جو کے آتے ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ یہاں ہر چیز ہمارے جو معاشرے سے اخدار ختم ہو گئے ہیں انہیں ویلیوز نہیں ہیں دیکھو اگر ویلیوز یا ویلیوز کی آپ بات کرتے ہیں اس میں آپ کی سیاچی ویلیوز بلوتی ہے اور معاشری ویلیوز بلوتی ہے اور ویلیوز ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ نے ویلیوز پر عمل نہیں کی تو اس پر نان ویلیوز یہ وہ ویلیوز بن جاتی ہے جیسے سچ جو ہے یہ انسانی ویلیوز ہے اسلامی بھی ہے انسانی بھی ہے قبائلی بھی ہے یہ سچ بولنا یہ ایک ویلیو ہے مگر یہاں بات قسمتی تو پاکستان میں آپ دیکھیں جو سب سے بڑا جھوٹا ہوگا جو سب سے زیادہ جھوٹ بولے گا جو سب سے زیادہ منافقت کرے گا اور سب سے زیادہ عوام کو دوکت دے گا ہوتا ہے یہ آدمی جو ہے یہ بہت بڑا سیاستان ہے بات قسمتی ہے کہ ہم نے سیاست کو بھی منافقت تم جائے جبکہ سیاست منافقت نہیں ہے سیاست کا مطلب ہوتا ہے کہ سیاست عبادت ہے سیاست لوگوں کی خدمت ہوتی ہے آپ پارلیمنٹ میں دیکھیں آپ ایون پاکستانی ٹھین پر دیکھیں آپ پاکستانی نیزیاں پر دیکھیں میں ہر وقت دیکھا گا اور اس پر میں نے بحث بھی کیا یہ سیاست جو ہے سیاست ایک لاکھ چوبیس ہزار انگیانی سیاست کی سیاست دین سے علیہ دنی ہے دین سیاست سے علیہ دنی ہے انسان سیاست سے علیہ دنی ہے اور سیاست انسان سے علیہ دنی ہے مگر یہاں کیا کہتا ہے جو بھی کوئی منافقت کرے دوسروں کہتا ہے کہ سیاست مت کرو سیاست کی وجہ سے آپ آئے ہیں آپ سیاست کر کے آپ یہاں پر پہنچے ہیں اور آپ سیاست ہی کو گالی دیتے ہیں یعنی سیاست پاکستان کے اندر آج کل پر حضر سیاست کو لوگ ضرور سمجھتے ہیں جب آگ ایک چیز کو ضرور سمجھتے ہیں تو لا محالہ ہے تھی حالات تیڑا ہو جائے پھر کیا ہے کہ جب انصاف نہیں ہوگا کسی معاشرے میں جب آپ انصاف نہیں کریں گے جب آپ ضرور کریں گے تو کتر چلے گا بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہماری کسی آدارے میں پاکستان بھی کسی آدارے میں انصاف نہیں ہے انصاف کی تو بات نہیں ہو رہی ہے اسی لئے تو ہم سب دیکھیں کہ آج پاکستان کے حالت کیسی جا رہی ہے تو آپ ذرا پاکستان میں جو آپریشن ہو رہی ہے دیکھیں دہشتگردی کتنے اپنے عروج پہ پہنچا تو جو آپریشن ہوا ہے ابھی اس حالات کے آپریشن کے بارے میں بھی آپ ضرور کچھ بات کریں پاکستان کے فوج کے بارے میں کہ جو آپریشن وہ کر رہے ہیں اور دہشتگردوں نے جو حشر کیا تھا پاکستان کا اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں ساتھ میں یہ سیلہ وغیرہ بھی آئے ہو غریب ہو وہاں پہ بھی اتنی دکھانے اٹھانی پڑتی ہے اس کے بارے میں آج آپریشن کے ضرور کیوں پہتی ہے اگر ہماری قانون اس قسم کا ہوتا ہے مجھرین کو مجھرین سمجھ کی ہے اس کو سزا دی جاتی سب سے بڑی بار ہمارے قانون ہمارے جو قانون ہیں اچھائے ہو جہاں جب دی کی قانون ہیں یہ وہ عام قانون ہمارے اس قانون میں نائنٹی پرسنٹ وہ مجھرین کو فیور کرتی ہے دس پرسنٹ وہ مجھرین کو فیور کرتی ہے وقلہ کو آپ دیکھیں وقلہ وقلہ جی چیز آپ دیکھیں ساتھ ایک کروڑ ڈیٹھ کروڑ چیز ہوتی ہے ایک سٹیک ہے ایک ممرکت میں اگر ایک ملک میں ایک ریاست میں جہاں پہ جہاں پہ مجھرین کو مرجن نہیں سمجھا جائے اس کو خیفر کرتا تک نہ پھول جائے تو اللہ معلو آخر قانون اللہ قانونیت پیدا ہو اب نہ قانونیت یا جرم کرے سو کے پاس جاؤں گا میں تعالی میں جاؤں سو میرے فیور کرے گا اس کے بعد میں کورٹ میں جاؤں گا تو وقیر میرے فیور کرے گا تو یعنی قانون نام کی کوئی چیز بھی نہیں آپ کو دکھائی دیں گی جو بڑے لوگ ہیں یا جو پاورفل لوگ ہیں جو حقوبت حقیقت میں بیٹھے ہیں جو حقیقتی آداروں میں بیٹھے ہیں ان کی وہ تو قانون کو کچھ سمجھتے ہیں قانون صرف وہ غریبوں کے لیے بنے ہیں جو سیکل چھوڑی کرے جو کوئی ایک بکری چھوڑی کرے تو اس کے لئے تکانون لازمی ہے اس کو تکانون صرف دے گی چھوڑی نت سال موگر جو بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے مکرمچ ہیں جو عربوں کھربوں روپیہ یہاں سے دے گئے عربوں کھربوں روپیہ کہ انہوں نے بدماشی کی ہے عربوں کھربوں روپیہ کہ انہوں نے غمن کی ہے آج تک کسی نے اس کے شرا کوئی کاروائی دی میں اپنے ایک مثال کہتا ہوں ایک دس کروڑ روپیہ میرے دی کہتا ہے یوسف رسان جلالی تو اس میں ایک لڑکا اس میں ایک ایک بندہ پیدا ہو اس لیے دس کروڑ روپیہ یہ پاکست بلوستان کی حکومت کی زوادارے ہیں اس آج تک وہ پیشی ریلیز دیں گے چون کہ میں کمیشن نہیں لیتا ہوں یا کمیشن کی بات ہو تھی جو کمیشن دے اس کی قوام فوراً ہو جاتی ہے اگر کمیشن نہ دیا جائے تو وہ اس کی حالت یہ ہے یا ایمانداری جو بیمان ہے وہ سب سے آگے چل جاتا ہے جو ایمانداری ایمانداری کو پتہ ہی کیا سمجھتے ہیں ایمانداری سچ کو کہتے ہیں یہ پاگل ہے یا کلاب یہ بن گئی ہے ہمارے پاکستان میں اگر ایک آدمی سچ بولتا ہے ایک آدمی سمجھ کرتا ہے ایک آدمی ڈیزارنسٹ نہیں ہوتا ہے تو بولتا ہے یار یہ پاگل ہے یہ فائدہ کیوں نہیں اٹھاتا ہے لوگوں سے یہ کمیشن کیوں نہیں لیتا ہے یہ غبن کیوں نہیں کرتا ہے یعنی حرام اور حلال کی کانسپ ایک معاشرے سے جب انت جائے فردہ محالہ وہ معاشرہ جو ہے وہ تباہی کی دانے پر پہن جاتا ہے آگر صاحب ایک آر بات یہ پوچھنی تھی آپ سے کہ جو جو سانہ مادل ٹاؤن ہوا جو وہاں پہ لوگ شہید ہوئے اور جو عورتوں آپ کا تعلق بھی کوئٹہ سے ہے کتنے شہدہ ہوئے ہمارے کتنے جوان شہید ہوئے کتنے تعلیم سے گئے جاب سے گئے کیا اس کے بارے میں بھی آپ ذرہ ایک ذکر کریں کہ قانون کی بالادستی آ جائے تو کچھ ہو سکے کیونکہ نواز شریف شروع میں آتے ہی اس نے کہا تھا کہ میں یہ جو ہے قانون کی بالادستی کے لائے جو اس کے ذمہ دار ہیں ہم ان کو کیفر کردہ تک پہنچا ہے آپ کے خیال میں کوئی کیفر کردہ تک پہنچا یا یہ حکومت پچھلے حکومت سے اس نے کچھ بہتری کہ اس کے بارے میں کچھ ہمارے کو ضرور بتا دے جو مارڈل تاؤن میں ہوا ہے وہ بہت ہی نہایت ہی سنگیل جرم ہوئے انسان اور اس طرح ریاستی آداریں آداروں کی ذریع یعنی ریاستی آداریں خود اسے الوال ہو ملکی حکم پہ یا پنجاب حکومت کے آرڈرز لوگوں کو قتل کیا جائے یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے اس کی باوجود آپ نے دیکھا مگر میں ایک چیز ایک چیز ایک چیز کو کریڈٹ دیتا ہوں پیخ کو کہ انہوں نے ایک سٹینڈ لی وہ سٹینڈ لے کہ وہ آخر اس درمے پہ آج وہ درمے پہ دیتا ہے میں نے بھی ایک سٹینڈ لی دو ہزار یارہ میں جب ہزارہ دو ہزار بندے شہید ہوئے ہیں جن کو شہید کیا گیا یعنی بلکل بے گناہ کفل بچے جوان خواتین کو شہید کیا گیا میں کیسے ہلوشیم لی کی باہر میں نے وہ وہاں پہ جا کے کرنا دی کہ بھئے آخر کیوں ایک وزیر حلوچستان کی ایک وزیر حلوچستان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ لوگ مارے جا رہے ہیں یہ تو غریب لوگوں کو بے گناہ مالے جا رہے ہیں کہتا ہے کہ میں ان کے لئے کیشو پیپر دے جوں گا اور اسی بلوچستان کی آبادی کم نہیں ہو مگر میں یہ کرتا ہوں کہ ایسے لوگ مرگا پر مرتادی ہمارے اپنے اندر پیدا ہو گئے ہیں اس میں مذہبی حلقے بھی تھے انہوں نے خوال کی پیٹ پیس اتجاز کر رہا ہوں اپنی پریزیڈنٹ کے خلاف میں اتجاز کر رہا ہوں کہ آخری مظلوم لوگ کیوں مارے جا رہے ہیں اور یہ ہمارے جو بلوچستان حکومت یہ بھی ہماری حکومت انہیں لوگوں نے پرائیم منیسر سے مل جا کے ملا انہیں وہی لوگ جا کے پریزیڈنٹ ساتھ سے ملا صرف اس لیے کہ میرے کو ڈیفیوز کیا جائے یہ افسوش کی بات ہے مگر آج جو میں ڈیفیوز ہوں جو عوام جو سامنے درنت دیو ہے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں میں ان کو بلکل دل سے سلام پیش کرتا ہوں اس لیے کہ ایک خاص کے لیے چودہ بندوں کی شہادت کے لیے انہوں نے درنت جی ہے اور آج پچیس آج 27 دن ہے انہوں نے درنت دیو یہ ہوتا ہے قوم کی قوموں کی زندہ ہونا جو سمجھتے کہ ہم ایک زندہ قوم اپنے کو سمجھتے ہیں اور ایک مردہ قوم میں فرق یہ ہوتا میں آپ سے ایک ارز کروں کہ اگر یہ درنہ یہ درنہ ہی طرح برقرار رہا تو وہ دن دور نہیں جو عوام کو اس کی مل سکے انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے دعائیں انشاءاللہ آپ نے بہت اچھی بات ہے کہ بس ہمارے کو ددک اسی بات کے اوپر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر یہ درنہ چلا یہ درنہ کامیاب ہو اور یہ اپنے اپنے اس مقام پہ پہ پہنچ جائے کہ جہاں پہ جو حکومت اس کے بعد آئے وہ قانون اور جرم کو سزا ملنی چاہیے تو آپ کا بہت بہت شکریہ یہ قانون نہیں ہے ہر چیز پہ آپ کو دیکھو نا آپ کو آپ کو ریفانس کرنا پڑے گا اسمبلی میں بیٹھ کر یہ اسمبلی والے جو کہہ رہے کہ جمہوریت جمہوریت کی بات کر رہے جمہوریت ہے تو آپ کیوں اسمبلی میں ریفانس کیوں نہیں لاتے ہیں آپ اسمبلی میں وہ باتیں چونی کرتے جو ریلیٹڈ ہے عوام کے ساتھ آپ وہ باتیں چونی کرتے جو ریلیٹڈ ہے الیکشن کے ساتھ الیکشن ریفانس کیوں نہیں لاتے ہیں اس لیے نہیں لاتے ہیں یہ اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہیں اس وقت یہ صرف اور صرف اسی موجودہ نظام کو اسی استحصالی نظام کو دفاع کرنے کے لیے یہ اکتے ہوئے ہیں ان کی اپنی مقاصل یہ کہ یہ اسمبلی اسی طرح رہے الیکشن ریفانس نہ ہو اور ایسی الیڈ لوگ جس کو فیوگر لارڈ کہتے ہیں یہ فیوگر لارڈ ہمیشہ اسمبلی میں آئے اور انہی کی قبضہ ہو وسائل پہ ان کا قبضہ ہے اسمبلی میں ان کا قبضہ ہے دولت پہ ان کا قبضہ ہے یعنی ہر چیز پاکستان کے ہر وسائل پہ ان کا قبضہ ہے اب یہ نہیں چاہتے کہ عوام اس میں شراج شراجدار بنے عوام آئے میں نے بل پیشکے اس دروازے کو کھولا جائے اور آپ لوگوں نے اسمبلی کے دروازے اس لیے بند کی ہے کہ الیکشن کو پیسے کے ذری پیسے کے ذری آپ الیکشن سے الیکشن جیتے ہو جو پیسے کے ذری الیکشن جیت کر آیا اسمبلی میں وہ کام نہیں کرے آغازہ صاحب وہ تو ٹھیک ہے میں آپ سے یہ بات کہوں ضرور ایک آدمی میں ایک ٹیلنٹ بھی ہو میں معذورت چاہتا ہوں اگر ایک آدمی میں ٹیلنٹ بھی ہو اور اس کے پاس پیسہ نہ ہو اور وہ ایک کیسی ورکڑ بھی ہو وہ سمجھدار بھی ہو وہ ایماندار بھی ہو وہ اس اسمبلی میں آنے تک سے اس لیے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے بلکل 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 آپ کو میرے سے زیادہ علم ہے وہاں کے حالات کا اسمبلی کے حالات کا آپ نے ابھی کہا اور آپ واحد ممبر اسمبلی تھے جنہوں نے اسمبلی کے باہر آ کے درنا دیا تو آج اسمبلی کے جو ممبر جو ان کو ٹی اے ڈی اے فیسلیٹیز ہوتل کار گاڑی ان کے جابے ہوتی ہیں ان کے سارے رشتدار آپس میں گروپ وہ کہاں چھوڑیں گے اسمبلی کو تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ تائر قادری کا گروپ اور عبران خان کا گروپ یہ کامیاب ہو کوئی ایسے حکومت آئے جس میں قانون کی بالت دیستی ہو اسی لیے ہم شکر گزارے ادایت ٹی وی کی بھی کیوں ہمارے کو ایسے موقع ملا کیا آجم میں ایک عرض کرنا چاہوں گا میں اگر کرنا چاہوں گا چاہے تائر قادری ہے چاہے عمران خان ہے میں ایک چیز اگر عرض کروں گا جب جب پاکستان کی عوام اپنی ووٹ کا وزن اپنی ووٹ کی قیمت نہیں سمجھے گی جس کو کہتا ہے کہ یہ ضمیر کی آواز ہے اور یہ قوم کی امانت ہے جب یہ قوم کی امانت اور ضمیر کی آواز سمجھیں گے کہ ہمارے ایک ووٹ سے پرائم منیشن آف پاکستان وہ الیکٹ ہوتا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان الیکٹ ہوتا ہے وزارہ الیکٹ ہوتا ہے جب اگر جب تک وہ اپنے ایک ووٹ کو اپنی ضمیر سمجھ کر ضمیر کی آواز سمجھ کر وہ قاتل نہ کرے پاکستان میں تبدیلی نہیں آسکتا ہے جب یہ اپنی ضمیر کی آواز سمجھیں گے کہ واقعی یہ میرے ضمیر کی آواز ہے تو میں قاتل کر رہا ہوں بیری جے تبدیلی آئے انشاءاللہ اللہ کرے بس ہم دعا گویں باقی جو ظلمیں ہوئے ہیں ہزارہ کمیونیٹی کے ساتھ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ وعدت مسلمین نے جو آکے کوئٹہ میں ہمارا ساتھ دیا ہمارے کو بھی ان کے ساتھ ساتھ دینا چاہیے اور ہمیشہ ہمارے کو جہارے جتنے بھی مومنین جو شہدہ ہو رہے ہیں ان کے درد میں ان کے شہادت میں ہمارے کو شریک ہونا چاہیے تو انشاءاللہ دعا گوہ ادایت ٹی وی کے لیے بھی جو ہمارے کو موقع ملتے ہیں ہم ایسے باتیں کر سکتے ہیں از خاتی رزیم ہمارا اولم گفتا بودم کہ باید کی چیز اکی مو قومہ استان قوم خیلیہ استا چاہیے وہ دا کینیڈا امریکہ دا استریلیا دا پاکستان ہستا مو باید ادایت ٹی وی رہے شکر گزارے زیم باشی اور انہا تمام مو باید یک جائش ہیں اوہ شہادا کوئی طرم دیاد خوبے لیے از باریز انہا شما یک ضرور یک چوٹا گب دید ہم ایک بات کروں نا جی جی ہزارہ ایسی معاشرے میں رہتے ہیں ایسی پاکستان میں رہتے ہیں جس پاکستان کا آبادی اٹھارہ کوئی اٹھارہ کروڑ بتا جائے کوئی سٹارہ کوئی بیس کرو ہم اس آباد اس پاکستان کی آبادی کے جس ہیں ہم اس پاکستان میں رہتے ہیں ہماری دنک درد سب کچھ پاکستان جی جی کونے میں کسی کے ساتھ کسی حیسائی کے ساتھ کسی یہودی کے ساتھ کسی ہندو کے ساتھ زیادہ کی ہوتی ہے جی جی تو تر میں ہوا میں نے آواز اٹھایا تر کے لیے میں نے پروگرام کی تر کے آواز کے لیے بہت سرے اپنا سمجھیں گے بات نقل یہ ہے کہ یہ ایک سادس ہوا ہے کہ لوگوں کو تقسیم کیا جائے لوگوں کو مذہب کے نام پہ قومیت کے نام پہ مختلف گروہ کے نام پہ تقسیم کیا جائے تاکہ عوام اکٹا نہ ہو اور عوام پہ یہی لوگ آ کر حکم نہ رہی کریں جی 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 شہر صاحب بہت بہت شکریہ بسیار بسیار میرا بانی خانہ آباد شمو امروز خبرینی از آلاتی حضرگوی کوئیٹا کیاستا اونا غریبا تکلیف آخواستا مو میخوای امی گبا دے که او غریبا که شہدتار گرفتن رافتن از پشن اولادایشن منده بیوائشن منده یتیمانشن منده او غریبا که تعلیم میگرفتن خود چمو خبر دنید سریع اپرود دیگری کالیج یونیورسٹی امروز کسون جی رفتن میتنا چقدر مشکل است دیگر مو میخوای که برای زمی یک چیزی گوغیدین شما مو ضرور وقت بدین تایم بدین گب دین که او تعلیم که غریبا اونا گرفتن نیود تعلیمان مو دلیتریسی داشتی چند 80-85% امروز مو دل زیرو رئی دیگر از خاطی رزو کاروبارای مو راف دل جنار روڑ دل قنداری بازار دل اندرسن روڑ دل پرنس روڑ تاغی روڑ علمدار روڑ ایج جائے موز علمدار روڑ بیرو ایج دیگر مویش دکانان ندرین روز یک وقتا دل کوئی تا دل ہر جائے موز دل بازارا دل مارکتا دکانان دشتی دیگر بسیار بسیار مہربانی ایک دفعہ باز بسیار بسیار شکریہ خانہ آباد انشاءاللہ مو باز کا شمو بسیار شکریہ تو ہم انشاءاللہ بھی کال لینا بھی شروع کریں گے اگر ایک کال آیا میرے خیال لیمہ لے لیں گے اسلام علیکم علیکم السلام طیب بھئے مخصوص ہیں سیداز کار عجی خوش آمدی شاہ صاحب بڑی مہربانی ابھی شاہ صاحب ناصر شاہ صاحب کی بات سن رہے تھے جی جی ظاہر ہے وہ کہتے ہیں نتان حماد داغ داغ شروع پمبا بات یہ ہے کہ اس وقت پہلے تو سلاب کی وجہ سے سارا پاکستان مسئیبت میں گرا ہوا ہے ہم اس کے لیے ست سمدرگیاں رکھتے ہیں بے شک بے شک کافی دعانی نقصان ہوا ہے مالی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے جی جی اور جتنے فصلیں تھی بہت زیادہ بہت گئی کتنے گرب ہزاروں کی تعداد میں اور کئی ہزار تعداد میں لوگ بے گار ہوئے ہیں یہ بہت دکھ کا اور بڑا علمیہ ہے لیکن یہ سلاب ہر سال بھی آتے ہیں لیکن سات سال کے طور سات سال کے بعد وہ موسم بدلتا ہے خوشک سالی آتی ہے اور سلاب بھی اس کے لیے کوئی پیش بندی نہیں کیے گئی تھی دیکھئے ہمارے مزیر اعظم صاحب انڈسٹوان میں عام بیٹھتے ہیں اور موڈی صاحب جو ہے وہ اپنے ڈیم کے وہ گھول دیتے ہیں پانی اور بغیر اطلاع کے اور اطلاع بہت دیر سے ملتی ہے یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ دہشتگار دیکھئے داگ یارٹ پہ حملہ ہوا ہے نیول بیس پہ ہوا ہے اس کے علاوہ یہ اندروں نے خانہ لوگ موجود تھے اس میں اندر کے لوگ تھے جب بھی کوئی حکومت کے خلاف بات ہوتی ہے دہشتگار دیکھئے یہ کیا شروع ہو جاتا ہے آخر کیوں حکومت اس قدر بزید ہے کہ فائی آر ترج نہ ہو تو یہ ریٹالییشن میں آپ کو علم ہے کہ انار کی اور سیول وار تک ہم جا پہنچے ہیں سیول وار گر گر میں قتل ہونا شروع ہو جائیں گے مرنہ عباس قمیلی کے سازادے جناب علیہ قبر قمیلی کی شہادت علامہ طالب جوری کے دامات کی یہ جانی بوجی ایک سوچی سمجھے سکیم تھی جو ہی حکومت کے خلاف گیرہ تنگ ہوتا ہے دہشتگردی کے واقعات شروع ہو جاتے ہیں اس کا تعلق ہے آپس میں کوئی تعلق ہے حکومت طالبان کی اشیرواد سے ہی نہیں آئی بلکہ حکومت طالبان کی بنائی ہوئی حکومت ہے اور اس سے جب بھی دیکھتے ہیں آپ کے ضرب معاملہ ہے کوئی بات ہے حکومت کے خلاف جد بھی کوئی مسئیبت کا وقت آتا ہے تو اس وقت دہشتگردی شروع ہو جاتی ہے پھر فوج کو کتنا بدنام کیا گیا کس حد تک جا کے انہوں نے التجائیں کی ان سے جب انوار نہیں ہوئے تو یہ اپوزیشن پر لگا دیا کہ اپوزیشن درنہ نہیں انہوں نے بیس سال پچیس سال سے ختم کیا خود وہ یہاں بیٹھیں بڑے آرام سے ان کا درنہ پرولانگ ہوتا جا رہا ہے یہ دینا سیاسی موت ہے طائر القادری صاحب کی اور عمران خان کی اگر وہ درنہ ختم کر دیں گے تو انہیں ان کے مطالبات چونکہ جائز ہیں وہ ماننے ہوں کہ حکومت کو جلی آبادی اگر نہیں کریں گے تو جتنا عرصہ بائزد وی آؤٹ نہیں ملے گا اتنا عرصہ وہ درنہ ختم نہیں ہوگا اس کے ریفرنشمنٹ آدھی ہوگی لوگ اس میں مزید شامل ہوتے جا رہے ہیں اور یہ قطن یہ کہنا کہ درنہ ختم کر دو ایسی مشرعہ دینے والے حکومت کو مشرعہ کیوں نہیں دیتے کہ حکومت حقیقت واد کو مان لے اور تسلیم کر لے کہ وہ کپلے سے آئی ہے اور بڑے بیوانہ پر سلسلہ جو ہوا ہے الیکشن میں تو جتنا عرصہ وہ یہ کسی کو جمہوریت کی پارلیمنٹ کی قانون کی آئین کی یہ کان پک گئے ہیں ہمارے یہ چار لفظ سن سن کے اتنے بوسیدہ فرسودہ اور اتنے بیمانی لغو وحیات ردی اور غلط قسم کے الفاظ ہیں کہ ہم ان سے تانگ آ چکے ہیں آئین اور قانون کی بالا دستی کریں گے یہی بالا دستی کریں گے کہ بچیس آدمی کو کولیوں سے بون دیا گیا ان کی اف آئی آر درجنو اگر یہ اف آئی آر درجنو ہوئی تو قیامت تک اگر یہ ملک بجمیس میں جو حکومتیں آئیں گی وہ قطن کسی کی اف آئی آر نہیں لیں گی تو اگر دس سے بیس آدمی مارا جاتے ہیں کل کوئی اور واقعہ ہو جاتا ہے یہ ضد کی بات رہی ہے حکومت کو سرنڈر کرنا ہوگا حکومت کو اپنی غلطی تسلیم کرنا ہوگی بلا وجہ کسی پارٹی کا ساتھ نہ دینا جائی بے معنی بات تمہیں لیکن حکومت کی یہ انا اور یہ ضد سارے پاکستان کے لئے نقصان دے ہوگی اللہ تعالی وہ دن نہ دکھائے کہ ہم سویلوار دانے تکڑے یہی صورت ہمارے بلوچستان میں بھی ہے اور یہی صورت پورے پاکستان میں ہے وہ اپنی منمانی کرنے کی سوچ رہے ہیں جو ان کی مرضی ہے لیکن اگر ایسے کوئی آ جائے حکومت جو انصاف پہ چلے اور قانون کی بالدستی پہ تو ہم اس کے لئے دعا گو ہم ضرور دعا کریں گے ہماری حمدردی ان کے ساتھ ہے بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ نے بڑی اچھی بات ہے تو باقی بات یہ ہے پاکستان کے حالات ہم دعای کر سکتے ہیں فوج کو دیکھے آپ ایک تو دہشت گردوں کے پیچھے جو آپریشن کی پیچھے پڑی ہے اس میں لگے ہوئے پانیوں کے لیے جو تبایی آ رہا ہے تو پاکستانی فوج ان کے ساتھ لگی ہوئے ہے اور باقی دہشت گردوں کے پیچھے اور آج دیکھیں کہ جو سانحہ ہوا ہے کراچی میں بھی شاید نیوی نیول ہیڈ کوارٹر پہ جہاں پہ تو اس میں بھی ایسے سے لوگ تھے جو دہشت گردے تھے تو وہ بھی جانے پیچانے تھے اور انہوں نے سارے وہاں سے لے کے شاید ان کے پیرنٹس بھی پولیس میں ہیں یا کہاں سے انہوں نے یہ حالات دوسرے دہشت دردوں کو بتا کے انہوں نے یہ حالت برانے شروع کیا ہم ایک مرتبہ ایک فون اور سلام علیکم خوش آمدید علیکم سلام 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 خوش آمدید خدیم جان چیال بابا خوبی جد جور آمداللہ 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 مالوم نیخ توکک شم بلی چیز سلام کتنے بودم آقا سید نسیر آقا بودم روز کز موقت بسر خوب خوب گوز دیگر آمداللہ 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 کراچیر آلات چی بوگی آلات کویتر بوگی آزار سون بری فوج کستا پریشر است مگر اگر یہ اکومتا میتر بوبنا خو بس آلات روز روز خراب چودا موارا دیگا باید اکومتا خیالم کستا بس ریز نگول شنو دوامنی انشاءاللہ انشاءاللہ دیگا خوبین الحمداللہ شمو شتوری الحمداللہ دوائیش مو بسر بسر خوش آمدید شما یاد مونین گای فون مونین بس انمی بریز مو بسر زیاد کستا مو دواغوش مو ستی بسر خوش آمدید خوش آمدید اگو خید نموشن را سیده نمیتنم تا صدا یزار سوما چکی مشنم تا خانمائی مکان خلاص مشنم بھلے 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 بھر بازم خانہ آباد بسر بسر میربانش مو ٹیلی فون کے دن یاد کے دن دیکھیں انشاءاللہ باز آرغیت فون بودی اگب سے نہیں بودی انشاءاللہ ضرور فون کریں بسر 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 ہمارے بائی صاحب تھے سوریز لینڈ سے خادم بائی تو بات یہی ہو رہی تھی کہ بسہ کس بات پر ہم بات کریں پاکستان کے حالات ایسے بگڑتے جا رہے ہیں آہ آہ توفان کی بات کریں آہ بارشاؤ کے سیلابوں کی بات کریں یہ آہ جو آہ دہشتگردی کی بات کریں تو حالات ہر طرف ایک جگہ نہیں ہے دو جگہ نہیں ہے کبھی جو ہے آہ کراچی میں حالات بگڑتے ہیں کبھی کوئٹر میں کبھی جو ہے آہ فرنٹیر سائٹ پہ تو ہم یہ یہ کہ دعا کر سکتے ہیں پاکستان کے لئے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو آہ اتنا مستحکم کرے اور پاکستان کی جو فوج ہے اس کو مستحکم رکھے اور آہ وہ غیر قریب لوگ بھی کہ انڈیا وہاں سے پانی بھی چھوڑتے ہیں اٹیکیں بھی کرتے ہیں اور یہ لوگوں کو توفانوں سے بھی نکالتے ہیں پاکستانی فوج جو ہے دہشتگردوں کے بیچے بھی بھاگتے ہیں تو کن کن کاموں کو وہ سر انجام دے رہے ہیں اور کتنے کامیابی ان کو اس میں ملتی ہے لیکن ہم دعا ہی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ ہمیشہ کامیاب رہے ہیں ہمارے دعایں ہمیشہ پاکستانی فوج کے ساعت ہے اور انشاءاللہ من کدے دعا گوئے دیگا برای رہمیس خاتیر ہے خاتیر ہے ہمزی که امروز بسار بسار مو خوش وقت بودی که امروز کستا آغای سید ناسیرم آدن او نام بسار دیر کافی دیر گب زدن انشاءاللہ بازا میتر مو کستا بازا دیگا فیلال میں یک ناتی رسول مقبول میں خانم دور دو دیگا انشاءاللہ زباد کستا باز انشاءاللہ پروگرام از مو امس خلاص مشا دیگا میتر کستا ہر روزای سیشن بے یک کال دیگا مو ایک کال گرتے اسلام علیکم خوش آمدید علیکم اسلام جنگیزی بایی آشان سب بہت بہت خوش آمدید مزاد شریف کسے الحمدللہ مولا کرم آپ کی دعا ہے آپ کیسے ہو بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے کافی عرض سے ایک بات آپ کو دیکھا یہ شکریہ بڑی مہربانی بات کچھ یوں ہے چنگیزی بھائی کہ میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا رہا ہوں کہ میں کسی کی بھی اندھی تقلید کا بھی کسی کی نہیں تھی آپ سے جو محبت ہے یا کسی بھی مومن اور مومنہ سے جو محبت ہے وہ محبت میری اس لیے ہے کہ وہ مولا کے ماننے والے بے شک اور چونکہ وہ مولا کے ماننے والے ہیں میرا مرشد ہے مولا کائنات تو وہ میرے پیر بھائی ہیں بے شک بے شک صاحب دیکھنے ایک بات جو ہے نا کہ جب اندھی تقلید نہیں کرتا کوئی تو اس کو پھر چیزیں جو ہیں وہ سامنے بلکل کلیر نظر آ رہی ہوتی ہیں میں نے کل پرسو بھی یہ سوال اٹھایا تھا بائی فاروق کے پروگرام میں کہ تائر القادری صاحب نے جو کچھ کیا ہے پاکستان کے لیے یا عمران صاحب کر رہے ہیں میں ان کی بیکنگ کرتا ہوں سیدھی سیدھی کیونکہ وہ ایک غریب عوام کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں جو پچھا ہوا طبقہ ہے ظلم میں تو وہ جیسے فیصل رضا آفدی صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ ایک طرف درود والے ہیں اور دوسری طرف بارود والے ہیں یہ ایک لکیر کھینچی کے ہی ہے درود اور بارود والوں میں تو ہم درود والوں کے ساتھ ہی ہیں بے شک لیکن ہمیں افسوس اتنے ہی ہیں جتنا ہمارے بائن بائیوں کو جب زبا گیا گیا بے گناہ اتنے ہی افسوس ہمیں مارٹل ٹاؤن کے جو شہدہ ہے ان کے لیے بھی ہے بے شک لیکن ایک بات جو ہے میرے ذہن میں سوال پیدا کر رہی ہے کہ ان کے چودہ بندے شہید ہوئے تریاسی کو گولیاں لگی وہ زخمی ہوئے تو انہوں نے اپنا پورا اسلام آباد کو بند کر دیا تو ہمارے رہنما جو ہے ہم میرا سوال ان سے یہ ہے میں کسی کی دل آزاری میرا مقصود نہیں ہے لیکن ایک سوال ضرور ہے جو مسکین سید ہونے کے راتے کہ جو ہمارے شہدہ کی آزاروں کے حساب سے لاشیں گری ہیں تم لوگوں نے اس قوم کے لیے کیا کیا کیونکہ یہ ایک بات ہے کہ اگر آج وہ ادھر اسلام آباد میں کھڑے ہیں تو ہمیں اپنا برپور اسلام اس میں ڈالنا چاہیے اپنی افہازت اور اپنے ملک کی افہازت کے لیے ہمیں ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا پڑے گا میں ذاتیات میں نہیں جاتا کسی کا فیل اچھا ہے یا نہیں اچھا میں نہیں جانتا نیتوں کا بید اللہ جانتا ہے تو بات اب یہاں تک پہنچتی ہے کہ جو آواز اٹھ رہی ہے اس آواز میں اگر ہمیں حق نظر آتا ہے تو ایزے مسلمان ہونے کے لاتے چھوڑ دیں شیعہ سنی وابی بلکل بلکل یہ بات اب محتبر نہیں ہے بات یہ ہے کہ حق کے لیے غریب کے لیے اور ظلم کے خلاف جو آوازیں اٹھ رہی ہیں ہمیں ان میں ضرور شامل ہونا چاہیے تاکہ ہمارا ملک کی بقا اسی میں ہے ابھی اس کے علاوہ کوئی نہیں اور دوسرے جو لوگ ہماری فوج کے بارے میں باتیں کرتے ہیں چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہوں چاہے باہر ہوں یہ فوجی ہے جو ہر جگہ اپنا سینہ آگے رکھتی ہے آج بھی سلام میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں فوجی بھائی نظر آ رہے ہیں کوئی یہ بڑے بڑے جو شکرس میں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں فوجی بھائی ہے جو ہمارے سردو کی حفاظت کرتے ہیں ہمارے ملک میں دشتگردی سے بھی وہ جنگ کر رہے ہیں اور اگر کوئی آسمانی آفت آتی ہے تو وہ پیش پیش ہیں ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں اور ہم سلام کرتے ہیں اپنی پاک فوج کو شکریہ بھائی شکریہ شاہ صاحب بڑی بڑی مہربانی آپ نے بڑے اچھی باتیں کی آپ نے فوج کے بارے میں بات کے واقعی آج تو فوج بہت تکلیفوں میں کیونکہ صرف سہلاب کا مسئلہ نہیں ہے اور ہندوستان نے چپانی کولا ہے اور ہندوستان سے جو وہ ٹائم ہمیشہ جو فائرنگ ہو رہی ہے پاکستانی سردو کے اوپر اور اس کے علاوہ جو ان کا دشتگردوں کے ساتھ جو یہ پیچھے ان کے پڑھے ہوئے ہیں ہر طرف سے دشتگردی کو بھی انہوں نے سنبھالے رکھا ہے تو ایک کال اور ہم لے لیتے ہیں السلام علیکم صاحب بھائی میں معافی جاتا ہوں دوبارہ آغربہ ہوں جو شاہ صاحب بھی بات کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ بات شیعہ سننی کی نہیں ہے لیکن ہم نے سو سو لاشیں اٹھائی ہیں اور بات کہیں تک نہیں پانچی اس لیے نہیں پانچی کہ ہم میں کوئی نہ اتحاد تھا نہ اتفاق تھا نہ ہم نہ کسی کا ساتھ دیا نہ کسی نے ہمارا ساتھ دیا وہی بات ہے شاک سے ٹوٹے ہوئے پتے کے آخر کیا بسات جس طرف جائے گی آنڈی کی ہوا لے جائے گی اب وہ معاملہ نہیں رہا ہے اب اگر ہے تو سمجھوتا نہیں جو عشق ندامت سے رقم ہو اعلان بغاوت ہے یہ خون سے لکھا جائے یہ ایک عقومتے وقت کو ہے سمجھوتا نہیں جو عشق ندامت سے رقم ہو اعلان بغاوت ہے یہ خون سے لکھا جائے یہ اگر وہ بات نہیں مانیں گے پیادے رہیں گے اتنی زیادیوں کے بعد پھر اعلان بغاوت علیوات ہے بہت مربانی شاہدہ بڑی شکریہ بہت مربانی آپ نے جو بات کی بس انصاف جن کے ساتھ نائنصافی ہوئے ان کو انصاف کی ضرورت ہے اور ان کے انصاف ملنا چاہیے ہماری دعائیں ان سب کے لیے اور سانہی مارڈل ٹاؤن میں بھی جو شہدہ شہید ہوئے ان کو بھی ہم دعا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ قانون کی بالدستی آجا ہوئے اور کوئٹہ میں جو ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ ایک دو تین دس پندرہ بیس حادثات ہوئے ہیں اور ہر حادثات میں اسی نوے سو ایک سو چالیس تک کے جو شہید ہوئے ہیں ان کے بھی ماں باپ ہیں ان کے بھی بہن بھائی ہیں اور ان کے بھی گر والے ہیں ان کو بھی انصاف چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ ایسے حکومت ہو جس میں قانون کی بالدستی ہو اور سب کو انصاف ملے ہماری بہت دعائیں ان فیملیوں کے لئے جن کے گروہ میں شہادتیں ہوئے ہیں ہم ان کے لئے دعا کرتے ہیں اور ہم ادایت ٹی وی کے بھی بہت بہت شکر گزار ہے تو مومنین جنہوں نے آج کال کی آج جنہوں نے باتیں کی ہم ان کے بھی بہت بہت احسان مند شکر گزار ہے بیسیر بیسیر میروانی خانہ آباد تو فلال اج ہم اپنا پروگرام کو ختم کرتے ہیں یہی پہ تو انشاءاللہ اگلے ٹیوزنے پہ پھر تین سے چار بجے تک صدائے ہزارہ میں آپ سے شامل ہوں گے فل وقت ہمارے کو اجازت دیجئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ